نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولِهِ الکریم اما بعد حادیث کے مجموعے جب باقیدہ جمع ہوئے اور ان میں باقیدہ تحقیق کر کے ایک بہت ہی روبست سا کرائٹیریا بنا کر علماء نے لکھنا شروع کیا محدثین نے جمع کرنا شروع کیا تو اس میں بہت سارے لوگوں نے لکھا اور تمام کتب کو اپنے معاصرین کے سامنے اپنے اساتذہ کے سامنے پیش بھی کیا ان میں سر فہرس امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا نام ہے کہ جنہوں نے جب یہ سولہ سال میں مکمل کی اپنی کتاب اور ہر حدیث لکھنے سے پہرے باقیدہ وضوع بھی کیا بلکہ غسل کیا اور استخارہ کیا اور پھر اس کو اس میں درج کیا دو نفل پڑھ کے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے بابرکت کتاب وجود میں آئی اور وہ غیرِ عرب ہیں لیکن عربوں میں بھی اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں میں یہ تنی مقبول ہوئی کہ اس کو اسحول کتوبی بعد کتاب اللہ کا درجہ دیا گیا اللہ کی کتاب کے بعد بندوں کی کتابوں میں سب سے بڑی کتاب سب سے زیادہ صحیح کتاب اس کی چند حدیثوں کے بارے میں بعض اساتذہ نے امام احمد بن الحنبل امام علی بن المدینی اور اکاد اور استاد سلخنام کا ضغور ہو رہا ہے ان کے سامنے انہوں نے پیش کی اساتذہ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک دو حدیثوں کے بارے میں تین حدیثوں کے بارے میں فرمایا کہ ان میں کچھ کمزوری ہے باقی سب ہائی درگے کی آلہ میار کی ہیں امام صاحب کی اپنی رائے تھی باقیوں کی اپنی رائے تھی وقت گزرا بعد والوں نے اس کو ہائنڈ سائیڈ میں ریٹرسپیکٹیو لی پھر اسیس کی اور ججمنٹ دی اور پوری امت نے اتفاق کیا کہ اس میں بھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی رائے زیادہ مضبوط ثابت ہوئی صحیح بخاری کے بارے میں یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ یا سا کہ کوئی بھی انسان غلطی کر سکتا ہے لیکن یہ فیصلہ کہ یہ کتاب بخاری شریف کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے یہ ان کا فیصلہ نہیں ہے امام بخاری نے نہیں کہا یہ بات یہ بات پوری امت نے اتفاق کر کے کہی ہے تو امت کا اس پر اتفاق ہے اصل میں کتاب کے اندر چونکہ مرفوع احادیث ہیں اس کے علاوہ صحابہ کے اقوال تابعین کے اقوال اور تعلیقات بھی ہیں یعنی مولک حدیثیں بھی ہیں ایسی حدیثیں بھی ہیں جن کی کوئی سند بیان نہیں ہوئی ہے تو ان احادیث میں سے بہت سی ایسی ہیں جن پر کمزوری کا الزام لگایا جا سکتا ہے اور لگایا ہے ہیں بھی وہ کمزور یہ خالی الزام نہیں ثابت شدہ باتیں بھی ہیں لیکن وہ احادیث کے طور پر پیش نہیں کی گئی بلکہ وہ استشهادن پیش کی گئی ہیں سپورٹیو کورابوریٹیو ایویڈنس کے طور پر پیش کی گئی ہیں اصل حدیث جو صحیح اس موضوع پر ہے وہ بیان کی گئی ہے تو اگر کوئی اس پر الزام کسی حدیث پر لگاتا ہے تو یہ دیکھ لینے چاہیے کہ کیا وہ صحیح حدیث پر جو کہ اس نے حدیث کے طور پر بیان ہوئی اس پر لگا رہا ہے یا وہ بخاری کی کسی بھی قول کو لے لیتا ہے مثلا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ انہو کا جو بڑے تابعی ہیں ان کا یہ قول بخاری شریف میں موجود ہے اور اس قول پر عمل کرنا کوئی ضروری بھی نہیں ہے مثلا وہی فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے روزے رہ گئے ہیں رمضان کے اس کی جگہ اگر یعنی وہ مر جائے یا کوئی وجہ ہو کہ وہ نہ رکھ سکتا ہو تو اس کے بعد اگر تیس لوگ ایک ایک روزہ اس کی طرف سے رکھ دے تو رکھ دے یعنی بدنی عبادت میں نیابت کا قول یہ نقل کیا امام بخاری نے لیکن ظاہری بات ہے یہ کوئی حدیث نہیں ہے نہ یہ متفقہ علیہ کوئی فتوہ ہے اس میں اختلاف ہے اممہ کا تو اب کوئی شخص یہ کہے اس کو دیکھ کر یا اس طرح کی کسی اور بات کو پڑھے اور اس کے بعد کہے کہ یہ تو درست نہیں معلوم ہوتی یا درست نہیں ہے یا کوئی اور ایسا واقعہ دے جس میں سندی بیان نہیں تو سندی جب بیان نہیں تو حدیث کیسے صحیح ہو سکتی ہے یا کسی کی سند میں زوف نظر بھی آئے مثلا عبدین النفیحہ مثال کے طور پر اس پہ اگر کوئی کلام کرتا ہے حدیث کی صحت پر تو امام بخاری یہ حدیث نہیں لائے ہیں بلکہ اس کو ہیڈنگ بنا کے لے آئے ہیں تو وہ حدیث کے طور پر وہاں پیش نہیں کر رہے ہیں اس لئے کبھی کبھی لوگ کو مغالطات ہوتے ہیں اس حوالے سے تو بہر علیہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ییس بات درست ہے کہ بشری تقاضے اور بشری کمزوری حرکے ہوں سکتی ہے اور سب سے تنقید ہو سکتی ہے کوئی اس سے بالا نہیں ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ بابرکت کے علاوہ لیکن صحیح بخاری کا مقام جو صحیح بخاری کو امت نے دیا ہے وہ ان کا اپنا دعویٰ نہیں ہے بلکہ ان کے بعد امت نے باقیدہ چھان پھٹک کے بھی غیف حدیثیں ہو سکتی ہیں کیوں نہیں ہو سکتی وہ بھی تو انسان تھے غلطی نہیں کر سکتے تو بھائی وہ ان کی غلطیوں کی بات نہیں ہو رہی امت نے اس کو باقیدہ پچھلے بارہ سو سالوں میں گیارہ سو سالوں میں جانچا ہے دیکھا ہے فرولی اس کو ریویو کیا ہے ایسیس کیا ہے امت کے علماء نے بڑے بڑے علماء نے سب نئے تنقیدی کام بھی کرنے کی کوشش کی ہے اس کے جوابات دی گئے ہیں پھر کوئیسٹن بٹل ری بٹل جتنے زیادہ ہوئے ہیں اس کے بعد جا کے یہ امت کا متفقہ فیصلہ بنا ہے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ دو منٹ میں آپ نے جناب کوئی حدیث دیکھی اور اس پر ایک اپنی اقلی بات جھاڑ دی کہ جناب یہ انسان تھوئے غلطی ہو سکتی ہے یہ جی ہاں بالکل ہو سکتی ہر چیز میں غلطی ہو سکتی ہے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ امت نے اس کو جانچ لیا ہے تو اس میں کوئی ایسی غلطی نکالنا اپنے طور پر کسی بھی ایسی چیز کو کہ جو متفقہ علیہ ہو چکی ہو اس کے لئے بڑے دلگردے کی بات ہے بہت حسلے کی بات ہے کہ آدمی ایسا کام کرے اور اپنی نقصان بنائے دنیا اور آخرت میں خسران کا سبب بنی اس لئے اس میں بہت احتیاط کرنا چاہیے تو جہاں آپ جذباتی ہو کہ یہ کہیں کہ ایک انسانیت ہوتے غلطی کیوں نہیں ہو سکتی ہاں بلکل ہو سکتی ہے لیکن یہ وہ نہیں کہہ رہے ہیں پوری امت نے متفقہ طور پر کچھ باتوں کو اسیس کر کے وہ امت ہی نکالے گی نا غلطی اگر نکالے گی تو کون نکالے گا محدیسین فقاہ نکالے گی ہے نا جنہوں نے جن کو نکالنی چاہیے تو انہوں نے نہیں نکالے اگر وہ نکالنے کے طور پر ہو جائے ان کا کام ہے وہ نکالے تو بات بھی ہے میں اور آپ یہ کام نہیں کر سکتے یہ دعویٰ کرنا ہمارے لیے اور ایسی بات بھی کرنا یہ درست نہیں ہے اس سے بہت احتیاط کرنا چاہیے اللہ ہمیں سمجھ عزا فرما ہے